آج عدالت کا فیصلہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ آگیا ہے اور چھتیس دن کے بعد آزم سواتی صاحب کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہشتگرد کو بھی اس طرح نہیں پکڑا جاتا نہ ہی کسی ٹیررسٹ کو جس طرح ان کو اس دفعہ ایک دفعہ پہلے اٹھایا رات کے اندیرے میں گھر میں جو ظلم اور زیادتی کی چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کے سامنے اس کے بعد برانہ کیا گیا اور جب وہ دوبارہ عدالت نے انہیں زمانت پہ رہا کیا انہیں دیکھا کہ ایک دفعہ پھر کہ وہ کیوں بولے کیوں انہوں نے جو ہے وہ ٹیوٹ کیا اور ایک دفعہ پھر چھتیس دن پہلے ان کو اٹھایا گیا اسلام آباد سے پھر کس طرح خصوصی تیارے کے ذریعوں نے کوئٹہ لے کر جایا گیا بلوچستان ہائی کوٹ نے کواشمنٹ کی اٹھالیس سے زیادہ ایف آئی آریں پورے ملک میں درچ کی گئیں جو واضح پیغام دیتا ہے کہ کس طرح سپریم کوٹ کے واضح اقامات ہیں کہ آپ ایک واقعہ پر ایک سے زیادہ ایف آئی آریں نہیں کٹ سکتے جب عمران خان صاحب پہ کاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو سرکار کی طرف بھی سے ایف آئی آر ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی جا سکتی اس لیے کہ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آزم سواتی کے سامنے ہم نے دیکھا کہ پورے بلوچستان میں ان علاقوں میں بھی جہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر ہے کیا ادھر سے بھی ایف آئی آریں کٹی گئیں آزم سواتی حوصلے بہادری کا نشان بنے خصوصی تیارے میں کوئٹہ لائے گیا کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کوٹ نے کوشمنٹ کی جو بلوچستان میں ان پر ایف آئی آریں تھی اس کے بعد جب رہا ہونے کا ٹائم تھا تو پھر سندھ کی پولیس آ کر ان کو لے جاتی ہے بلوچستان سے اور سندھ میں رکھا گیا جب سندھ ہائی کوٹ نے کوشمنٹ کر دی ہے فائریں تو اٹھا کر اسلامباد لے آیا گیا چھتیز دن ایک عذیت دی گئی ایک پچھتر سالہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو میں سمجھتا ہوں کہ عمر کوئی جو ہے وہ بہادری میں دلیری میں ڈٹرے میں عمر پیچھے رہ جاتی ہے ان کا حوصلہ جوانوں سے بھی بڑا مقابلہ کیا کھڑے رہے ڈٹے رہے حقیقی ازادی کی اس تحریک میں نشان بن گئے عظم سواتی صاحب حق اور سچ کا جس طرح عرشد شریف صاحب آزادی صحفت میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ریجیم چینج کے اندر انہوں نے آواز بلند کی اس کے خلاف ظلم اور تشدد اور پورے پاکستان میں بربریت جو ان کے ساتھ ہوئی وہ بھی دیکھا انہیں شہید کیا گیا لیکن سیاست دانوں کے ساتھ بھی جس طرح عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہم سب پر ایف آئی ایرے کاٹی گئیں ایف آئی ای میں پیشیا کیسز ڈرانا دھمکانا سوشل ایکٹویسٹ کو اٹھانا یہ سب کچھ سہ رہی ہے پاکستان کی عوام آج حق اور سچ کی سزا مل رہی ہے بولنے پر لیکن میں سمجھتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں امی آزم سواتی صاحب کے جذبے کو بادری کو حمد کو غیرت کو دلیری کو اور ان کی اس شجاعت کو اور جس طریقے سے وہ اپنے موقع پر آئی ڈٹے ہیں وہ بیس سالہ جوان سے بھی زیادہ بہادر بھی ہیں اور دلیر بھی ہیں اور انہوں نے اپنی عمر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آج دوبارہ حق اور سچ کا فیصلہ ہوا ہے انشاءاللہ بہار آئیں گے پاکستان کی حقیقی آزادی میں ہراول دستے میں آگے آگے پیش پیش ہوں گے ہم ان کے پیچھے ہوں گے اور اس ملک کو ان چوروں اور لٹیروں سے جان چھوڑا کر رہیں گے یہ جتنے بھی امپورٹڈ سرکار ہے یہ انتہائی بزدل درپوک اور وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں اور انہوں نے جس طرح خوف کی فیضہ پھیلا کر اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لوگوں کو اٹھا کر بند کر کر یہ عمران خان صاحب پہ قاتلہ نہ حملہ کر کر یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ خموش ہو جائیں گے لیکن آج میں پاکستانی عوام کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی شعوری مظاہرہ کیا ہے کہ شعور آگے عوام میں اب عوام نہیں در سکتی اور یہ جو چور لٹیرے جو اپنی چوریاں بچا رہے ہیں اور صاف اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور پاکستان جب ہی آگے آ سکتا ہے جب اس طرح کے لوگ بہدر لوگ اس ملک کی بھاگ دور سمالے نہ کہ یہ چور لٹیرے جنہیں صرف اپنی چوریوں کی پڑھی ہے بزدل لوگ جو صرف اور صرف اپنی جا رہا ہے آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ دیکھیں ایل سی کھولو ایل سی نہیں کھل رہی کنٹینر ہزاروں کی تعداد پر پورٹ میں پڑے ہوئے ہیں پوچھنے والا نہیں ہے تو انشاءاللہ آزم سواتی کے آنے سے قوم میں حوصلہ آئے گا واپس جب وہ باہر آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرائیں گے ابھی آپ کو پتہ ہے کاغذی کاروائی میں پھر امپورٹڈ سرکار وہ سستیاں کرے گی جتنی بھی سستی کرے آرڈر آ چکا ہے عدالت کا اور انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے جلدی